وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز علائی نے اپنے گزشتہ دور میں یونیورسٹی آف گجرات قائم کی اور اسے ورلڈ کلاس یونیورسٹی بنانے کا عزم کیا اس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر نظام الدین کو وائس چانسلر بنایا ان کی قیادت میں یونیورسٹی مختصر مدت میں ملک کی ٹاپ کی یونیورسٹیوں میں شمار کی جانے لگی چودری پرویز علائی نے اس دور میں یونیورسٹی کے اندر سیاسی مداخلت نہیں ہونے دی برتیاں میرٹ پر ہوئیں تو تعلیم کا میار بھی بہتر رہا مگر موجودہ دور میں چودری پرویز علائی کا اسے ورلڈ کلاس یونیورسٹی بنانے کا خواب بکھر رہا ہے اور خود ان کے خاندان کے لوگوں کی جانب سے یونیورسٹی کے نظام کو تلپٹ کرنے کی کاروائیاں جاری ہیں گوندل یو پی وی سی کی نالیدار چھتیں اور دیواریں یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون زنگ، شور، الیکٹرکرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ ہر سرکاری ادارے کی طرح یونیورسٹی کے اندر بھی سٹاف کے درمیان گروپنگ موجود ہیں مگر پہلے انہیں سیاسی سرپرستی حاصل نہیں تھی اس لیے صورتحال محضب سطح پر رہتی تھی اور اہم عہدوں پر تقرریوں پر میرٹ کے پرحجے نہیں اڑائے جاتے تھے یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے بعد سب سے بڑی انتظامی پوسٹ پرو وائس چانسلر یعنی نائب وائس چانسلر کی ہوتی ہے اس سیٹ پر اپنا بندہ بٹھانے کا مطلب یونیورسٹی کے سارے وسائل اور سارے اختیارات کو برائے راست اپنے ہاتھ میں لینا ہے علمیہ یہ ہے کہ اس پوسٹ پر ایسے شخص کو لگا دیا گیا ہے جو جالی ڈاکومنٹ کی بنیاد پر ترقییاں حاصل کرتا رہا ڈاکٹر مشاہد انور دو ہزار گیارہ میں ریسرچ آفیسر تھے تو انہوں نے ایسوسیٹ پروفیسر بننے کے لیے ایک انجیو سکوپ سوسائیٹی فور کندرویشن اینڈ پروٹکشن آف انوائیمنٹ میں پانچ سال کے تجربے کا سرٹیفیکٹ پیش کیا جس کے مطابق انہوں نے انیس سو ستانوے سے دو ہزار دو تک سکوپ میں ریسرچ ایسوسیٹ کی حیثیت سے کام کیا دو ہزار گیارہ میں اس ڈاکومنٹ کی بنیاد پر وہ ایسوسیٹ پروفیسر بنا دیے گئے بڑی حبر یہ ہے کہ اس سرٹیفیکٹ کو اب سکوپ کے سی ای او تنویر آصف نے بلکل جالی قرار دے دیا ہے اپنے حلف نامے میں سی ای او نے کہا کہ یہ سرٹیفیکٹ جالی ہے اور مشاہد انور کبھی بھی سکوپ کے ساتھ وابستہ نہیں رہے اور نہ کبھی انہوں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے سی ای او نے اپنے حلفیہ بیان میں یہ بھی کہا کہ مشاہد انور مجھے مختلف لوگوں کے ذریعے دباؤں میں لانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس سرٹیفیکٹ کو اصلی قرار دوں سی ای او نے یہ بھی حلفن کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا ہے کہ میرا لیٹر پیڈ جال سازی میں استعمال ہوا ہے یہی نہیں داکٹر مشاہد انور یونیورسٹی سٹاف کی سینیارٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر تھے مگر سیاسی سرپرستی نے ٹاپ کے دو آفیسرز کو نظر انداز کر کے مشاہد انور کو پرو وائس چانسلر بنا دیا جال سازی سے ترقی پانے والے شخص کو اتنی بڑی اور اہم پوسٹ پر کیوں لگایا گیا ہے یا وزیرالہ پنجاب چودری پرویجلہ ہی اپنی یونیورسٹی کے تیزی سے خراب ہوتے ہوئے حالات سے بے خبر ہیں یا چشم کوشی کر رہی ہیں اپنے ادارے کو بچائیے ہزاروں سٹوڈنٹس کی مستقبل کو بچائیے